بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ضرور سن لیں زبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے بہرحال بننا سورنا میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے لیکن مجودہ زمانے میں نتنے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑھ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قدی مخالف نہیں ہے لیکن وہ عورت کو شعپس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شعپس بننے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو اور اس بناؤ سنگار کو اس کے مہارم ہی دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی مکمل عدب کے ساتھ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت خشبو لگا کر بار نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہننی ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہیں اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھ جاتی ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہننی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں کسی کا شوہر اندکال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے اور یہ فیشن خصوصی دور پر شوہر کے لیے گے جاتا ہے ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ سپیشل رات کے لیے تیار ہو رات کو میک اپ کر کے سوئے کیونکہ رات میں اس کا شوہر گھر ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے اور اس میں اس عورت کو بھی ثواب ملے گا اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں لوگ ہمیں دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم باہر بغیر میک اپ کر جائیں گے تو ہمارے شوہر پہ ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے تو اپنے شوہر کے عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے لیکن خیال رہے کہ نہ مہرم آپ کو نہ دیکھ پائے آپ کے جو مہرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر آیات رہتا ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنے چوڑیوں کو نکال دیتی ہے صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے یہ قرآن و حدیث یہ شریعت میں نہیں ہے اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اس نے چوڑی نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کواری لڑکیاں ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنے کہ جو چوڑیاں بجیں آواز کریں ان سے بچنا چاہیے عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے البتہ نہ محرموں سے پردہ کا اتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے لہذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک انتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو نہ پسند فرماتی اور فرمایا کرتی اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورہ ہی گلے لٹکا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے انگوٹھیاں مرد عورت دونوں کے لئے ناجائز ہیں فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتل کے انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بدھ کی بو آتی ہے انہوں نے وہ انگوٹھی پھیک دی پھر دوسرے دن لہوز کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہے انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناوں فرمایا کہ چاندی کی اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لئے حلال ہے سونے لوہے پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے سیدِ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خوا پاؤں میں تانبے سونے چاندی پتل لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بندہ یا سونے کے خوا تانبے پتل لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا ساڑھے چار ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہو کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام ہونا جائز ہیں مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابت ہے اور مردوں کے مشابت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابت اختیار کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لئے کیا جائز ہے اور کیا نجائز اس لئے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لئے بہتر ہے جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے آمین